موسیقی کہ اب اس کو نوکڑی سے فارغی کر دیں لیکن اللہ تعالی رزق دینے والا ہے اور وہ آپ کو کہی نہ کہی رزق دے دیتا ہے اللہ کا بہت شکر ہے اور وہی پالنے والا ہے وہی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے اور زندگی کی بھی کرتا ہے یہ جو تقریر میں نے کی تھی نا اسلام آباد میں اس سے میں نے اپنے کچھ دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی یہ ایک بات اسٹیبلشمنٹ کے دوستوں کو ان کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ تم نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے نا تمہیں دن میں تارے دکھائیں گے یہ لوگ میں نے کیا کہا تھا پہلے آپ ذرا یہ تقریر آپ سن لیں اس کا ایک حصہ ہے آپ نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا پرچے کیے سڑکوں میں مارا تھانوں میں مارا ہمیں بند رکھا ہمیں گسیڑتے رہے جگہتے رہے بیلٹوں سے مارتے رہے کبھی کوئی ایک ٹیلی فون آیا آپ کو پوری دنیا سے اس شہر میں کتنی ہم بیسید ہیں کسی ایک نے آپ کو کہا ہو کہ کیوں مار رہے ہو کسی ایک نے مضمت کی ہو کبھی کوئی بیند اقوامی دارا بولا ہمارے لیے نہیں بولا نہیں بولے گا کیونکہ ہم ان کا احسٹ نہیں ہیں نہ وہ لوگ تمہارے لیے کبھی بولے نہ وہ لوگ ہمارے لیے کبھی بولیں گے میں پھر بتا رہا ہوں ہم ان کا احسٹ نہیں ہیں ہم اس مٹی کا احسٹ ہیں لگاؤ ان کے کسی آدمی کو ہاتھ ایسے انگلی لگاؤ گے الارم بجھیں گے انگلی لگاؤ گے چیخوں کی آوازیں آئیں گی انگلی لگاؤ گے بیند اقوامی ادارے اور بیند اقوامی سطح کے اوپر آوازیں اٹھیں گی کیونکہ وہ ان کے ایسٹ ہیں وہ ان کا احساسہ ہیں وہ ان سے کام لیتے ہیں آج وہ آپ کی آنکھوں کا تارہ بن رہے ہیں نا آپ کو دن میں تارے نہ انہوں نے دکھائے تو مجھے کہیے گا یہی لوگ آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے پھر آپ کو ہم یاد آئیں گے اور یاد رکھنا ایسے ہی ٹٹ کے کھڑے ہوں گے جیسے آج کھڑے ہیں آپ کے سامنے بھی چٹان کی طرح تو ناظرین آپ نے سنا جن کے بارے میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ دن میں تارے دکھائیں گے انہوں نے آج دن میں تارے دکھائے ہیں کل آسمہ جانگیر صاحبہ کے حوالے سے جو ایک کانفرنس وی لاہور میں اس میں مجھے بھی دعوت دی گئی تھی اور مجھے وہاں پہ خطاب کرنا تھا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں وہاں خطاب کرنے کے لیے اکیلہ نہیں جاؤں گا میرے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جانا ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا کہ آپ اکیلے وہاں نہ جائیں سیچویشن بہت عجیب ہو جائے گی اور میرے جو ٹیم میمبرز ہیں انہوں نے بنا کر دیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ یہاں پہ جا کر بات نہ کریں کیونکہ ان کے نکتہ نظر آپ سے بالکل مختلف ہیں تو وہاں پہ کچھ اس طرح کی سیچویشن پیدا ہو جائے گی جو نہیں ہونی چاہیے آپ سے برداش ہوگا نہیں اور جھگڑا ہو جائے گا تو میں وہاں پہ نہیں گیا میری ٹیم نے اس کو مجھے دعوت نام آیا تھا انہوں نے ہی بتایا تھا بعد میں انہوں نے ہی مجھے منع کر دیا اور میں وہاں پہ نہیں گیا لیکن جو تارے دکھانے والی بات تھی جو میں نے دو ماہ پہلے گئی تھی وہ اتنی جلدی سچ ثابت ہو جائے گی میں خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا وہ تمام لوگ جو آنکھوں کے تارے بنے ہوئے تھے اور میں کس کو مخاطب کر رہا تھا میں ایکچولی جب یہ بات کر رہا تھا تو میں اپنے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بات کر رہا تھا میں بات کر رہا تھا افواج پاکستان کے ان لوگوں سے یا ادارے کے اس حصے سے جنہوں نے مجھے گرفتار کروایا مجھے مار پڑھوائی اور میں یہ کلیرلی آپ کو کہہ رہا ہوں پولیس کیس میں کیا لینا دینا تھا یہ دو ایریا سے امپورٹیڈ حکومت کے لوگ مجھے مارنا چاہتے تھے گرفتار کرنا چاہتے تھے پرچے دینا چاہتے تھے وہ اپنا کام کر رہے تھے لیکن ہر پولیس ٹیشن کے اندر مجھے نیوٹرلز ملتے تھے اور وہ بقاعدہ پولیس ٹیشن کے اندر میرے اوپر ڈیوٹی پر موجود رہتے تھے اور بعض اوقات مجھے اشارہ کر کے بھی بتاتے تھے کہ ہماری مجبوری ہے ہم وہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں بارال جب میرے پر جتنا جو سارا کچھ میرے ساتھ گزرا ہے وہ میں جانتا ہوں کس نے کیا ہے اور مجھے دھمکایا کس نے ہے میرے خلاف ساری ایکٹیوٹیز کس نے کی ہیں ایک ایک چیز مجھے پتا ہے تو میں انہوں سے ہی شکبہ کر رہا تھا کہ یہ آپ کا ایسٹ نہیں ہے یہ لوگ ان کے آدمی کو انگلی لگاؤ گے تو تمہیں دن میں تارے دکھائیں گے اب انہوں نے دن میں تارے دکھانا شروع کیے ہیں پاکستان کا دل لاہور ہے اور لاہور کے اندر جس طرح کی نعرے بازی ہوئی پاک فوج کے خلاف میرے خیال میں مجھے ایک طرف تو دکھ ہے کہ میں وہاں موجود نہیں تھا اگر میں وہاں موجود ہوتا تو جھگڑا ہوتا اور لڑائی ہوتی اور فیزیکل ہی لڑائی ہوتی اس بارے میں اگر میں وہاں موجود ہوتا تو دوسری طرف اچھی بات یہ ہے کہ میں وہاں موجود نہیں تھا اور میں اس کا حصہ نہیں بنا اور ڈیلیبریٹلی ہم اس کا حصہ نہیں بنے لیکن ان لوگوں نے کیا کیا وہاں پہ ذرا اس کی کچھ حصے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے اور ان کا نام ہے بلاول زرداری بلاول زرداری زرداری صاحب کے بیٹے ہیں آسمہ جانگیر صاحبہ سے ان کی بڑی تعلقات رہے ہیں ماضی میں تو بلاول زرداری نے کہا کہ میں وزیر خارجہ بن کر اگر آسمہ جانگیر صاحبہ سے آج مل رہا ہوتا تو وہ مجھ سے کہتی کہ تم ڈینجرس ڈفرز کے ساتھ ڈیل کر کے وزیر خارجہ تو نہیں بنے اب یہ ڈینجرس ڈفرز کون ہیں یہ وہی لوگ ہیں ڈینجرس ڈفرز جو ہیں وہ آسمہ جانگیر صاحبہ جن کو کہتی تھی وہ آپ کو پتا ہے وہ بقاعدہ پاکستان کے جرنیلوں کے نام لے کر اور مخاطب کر کے یہ بات کہا کرتی تھی تو بلاول مٹو زرداری نے اسٹیبلشمنٹ یا پاک فوج کی سینئر کی عادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم ڈینجرس ڈفرز کے ساتھ ڈیل کر کے وزیر خارجہ تو نہیں بنے تو بلاول نے کہا کہ میں ان کو کہتا کہ میں نہیں بنا لیکن بلاول ڈیل تو آپ نے کی ہے اور ڈیل آپ نے وہیں کی ہے جہاں آسمہ جانگیر صاحبہ کے بقال ان کو بلکل پسند نہیں آتی یا آپ کے بقال ان کو بلکل پسند نہیں آتی ہاں بلاول یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکی میں میں نہیں بیٹھ کر گیا اور نہ ہی میں نے بوٹ پالش کی ہے میری جگہ پہ ڈیل کسی اور نے کیا ہے میں تو صرف وزیر خارجہ بن گیا ہوں یہاں پہ اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں مثال کے طور پر وفاقی وزیر قانون وہاں موجود تھے کانفرنس میں وہاں فوج کے خلاف نعرے بازی کی گئی یہ نعرے بازی اگر کسی غیرت مند پاکستانی کے سامنے ہو رہی ہوتی تو شاید وہ اس کے اوپر رسپانڈ کرتا اور وہاں پہ جھگڑا ہو جاتا لیکن ہماری حکومت کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور فوج کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ نعرہ بار بار لگایا گیا بار بار لگایا گیا بلاول بٹو ذرداری سے بار بار یہ مطالبہ کیا گیا کہ تم اس کو چھوڑو علی وزیر کو علی وزیر کے اوپر یاد رکھیے گا جو مقدمہ ہے وہ سندھ کے اندر ہے سندھ کی حکومت نے کاٹا ہوا ہے اور سندھ کے مقدمے کے اندر وہ گرفتار ہے علی وزیر اور بڑے لمبے عرصے سے گرفتار ہے تو بلاول بٹو ذرداری نے جب بار بار بلاول بٹو ذرداری کو یہ کہا گیا کہ علی وزیر کو رہا کرو تو ملک کا وزیر خارجہ بلاول بٹو ذرداری مشورہ دیتا ہے نعرے لگانے والوں کو کہ وہاں جا کر احتجاج کرو جو اسے رہا کر سکتے ہیں یعنی وہاں چلے جاؤ نا جو اس کو رہا کر سکتے ہیں علی وزیر کو بھئی پکڑا تمہاری پولیس نے پرچہ تمہاری پولیس نے دیا ہوا ہے حکومت تمہاری ہے سندھ کے اندر یا تو اس کو اون کرو یا پھر اس کی رہائی کا مطالبہ کرو دونوں چیزیں نہیں کر رہے ووٹ تقرید بھی بڑی زبردست تھی اور فوج کے خلاف لگاتار یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ والا نعرہ لگایا جاتا رہا وفاقی وزراء بیٹھے ہوئے ہیں امپورٹیڈ حکومت کا پورا سیٹ اپ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان کی فوج کے خلاف شدید نعرے بازی ہو رہی ہے جیسے میں نے آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا میں نے بار بار کہا تھا کہ یاد رکھنا یہ تمہیں دن میں تارے انہوں نے نہ دکھائے تو مجھے کہنا اور یہ تمہیں دن میں تارے دکھائیں گے اور اب وہ دن میں تارے دکھا رہے ہیں مثال کے طور پہ منظور پشتین نے کیا کہا تھا یہ چند جملے آپ ذرا منظور پشتین کے بھی سماعت فرما لیجئے کہ رجیم چینج آپریشن کے بارے میں کس طرح راضی کیا گیا تھا منظور پشتین کی بات سنیں ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر فلانے کی حکومت آگئی تو آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے پھر آخر میں قیدتے ہیں اس کو ہٹا تھیں فلانے کی حکومت آگئے گی تو آپ کے مسائل حل ہوں گے سب آگئے سب چلے گئے ہمارے مسائل ہوئیں گے اب علی وزیر جو ہیں وہ بھی گرفتار ہیں اور منظور پشتین صاحب کی بات آپ نے سنی کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کو ہٹا دو یعنی عمران خان کو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے تو ہم نے ہٹا دیا یعنی پی ٹی ایم کے جو ووٹس ہیں پی ٹی ایم میں ایک پاکستان کے اندر جسٹرٹ پارٹی ہے ہمارے بھائی ہیں اور اسی ملک کے اندر وہ رہتے ہیں ہمارے لیے بڑے قابل اعترام ہیں ان کے بھی بڑے جائز مطالبات ہیں کچھ مطالبات ان کے بڑے جائز ہیں کچھ مطالبات کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں بعض چیزیں پاک فوج نے ان کے بارے میں بتائی تھی پاک فوج کا یہ کہنا تھا کہ یہ انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں یہ افغانستان سے فنڈنگ لیتے ہیں پاک فوج نے ان کو رو کا ایجنٹ قرار دیا تھا لیکن پاک فوج یہ ثابت کرنے میں آج تک ناکام رہی ہے یا پاک فوج نے ابھی تک اپنے عمل سے کبھی یہ ثابت نہیں کیا کہ واقعی میں یہ رو کے ایجنٹ ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ ان کے ووٹ لیے گئے ہیں ریجیم چینج آپریشن میں تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی ایم کے اوپر جتنے الزامات لگائے گئے شاید وہ سارے غلط ہوں گے یا ان کو ثابت نہیں کر سکتی ہوگی پاک فوج اور اسی لیے پھر اس طرف جو ہے وہ جھکاؤ ہم نے دیکھا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی ایم کے مطالبات آج بھی چل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ اس کو تبدیل کر دے اور جب ہم نے تبدیل کر دیا تو اس کے بعد ہمارے مسائل اس کے باوجود وہیں پہ کھڑے ہیں یعنی ان کا ایک ایم این اے جو ہے وہ ابھی بھی گرفتار ہے علی وزیر جس کی رہائی کے لیے یہ بار بار مطالبات کر رہے تھے تو یہ پی ٹی ایم ہے ان کی نعرے بازی ہے اور یہ نعرے بازی انتہائی افسوسناک ہے انتہائی افسوسناک ہے لاہور شہر کے اندر اس طرح کی نعرے بازی ہو رہی ہے اس کو سن کر مجھے واقعی دکھ ہوا ہے لیکن منافقت جو سب سے زیادہ کی ہے وہ بلاول زردائی نے کی ہے یعنی بلاول کی لاہور میں ہونے والی اگر آپ تقریر دیکھیں انسانی حقوق کی باتیں کر رہے بلاول ازادی ادھار رائے کی باتیں کر رہے اور باتیں کر رہے آسمہ جانگیر کی جو ہے وہ ایک کانفرنس کے اندر اور ازادی ادھار رائے کا حال یہ کر دیا ہے کہ کراچی کے اندر ایک صحافی کو دندہارے مار دیا جاتا ہے اور اس ایم اے کو اور ایم پی اے کو دونوں کو پروٹیکٹ کون کرتا ہے بلاول زرداری اور آصف زرداری باہر سے اس کو لے کر کون آتا ہے بلاول زرداری اور آصف زرداری اس کا بھائی جو ایم پی اے ہے اس کو جیل سے نکال کر ہسپتال میں کون چھپاتا ہے سندھ کی حکومت تو یہ تو منافقت ہے سندھ میں کئی صحافیوں کا قتل کیا گیا ہے کئی صحافیوں کو مارا گیا جو میرے اوپر مقدمات سب سے پہلے کاٹے گئے وہ سندھ کے اندر کاٹے گئے کئی صحافیوں کے اوپر سندھ میں مقدمات درج کیے گئے بلاول نے آج تک کچھ نہیں کیا وہ یہاں پہ یہ تو منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ وہی شخص جتنے ہم سب کے اوپر مقدمات کٹوائے وہ شخص اب وہاں بیٹھ کے ازادی اظہار رائے کی بات کر رہا ہے ہم لوگی گرفتاریوں کے اوپر اس کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلا تشدد کے اوپر اس کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلا سینیٹر جو ہے اس کو ننگا کیا گیا چوہتر سال اس کی عمر ہے اس کے اوپر اس کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلا اور یہاں پہ بھاشن دینے کے لیے آگئے ہیں ازادی اظہار رائے کے اوپر اور میڈیا کی ازادی کے اوپر تو اس سے بڑی منافقت اور کوئی ہو نہیں سکتی شہباز گل نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اس کے اوپر اس نے کہا کہ لاہور میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس پر شدید تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس بار چپ ہی رہیں گے ویسے میں ذاتی طور پر مجھے بھی بڑے شکوے ہو سکتے ہیں ان اداروں سے جنہوں نے مجھے نہ صرف گیفتار کروایا میرے پر ٹورچر کیا میری زندگی کو عذاب بنا دیا میرے فیملی کو حراسہ کیا میرے والد کو میری والدہ کو میرے بچوں کو سب کو حراسہ کیا میرے بھائیوں کی زندگی کو عذاب بنا دیا ہمارا فیملی کا بزنس تک تباہ کر دیا ہمارے اکاؤنٹس تک سیل کروا دیئے یہ جتنا ظلم کر سکتے تھے اس لیول تک جا کر میں نے تو کبھی آج تک بتایا ہی نہیں کہ کیا کچھ کیا لیکن جس طرح کی دھمکیاں دیں جس طرح کی گالیاں دیں جو کچھ کیا جس طرح ٹورچر کیا ذینی طور پر بے شمار ٹورچر کیا ابھی چند دن پہلے میرے گھر کے پیچھے بیک سائیڈ پر انہوں نے تماشا لگایا لیکن اس کے باوجود میرا یہ ماننا ہے کہ یہ دہشتگرد نہیں ہے جب آپ وردی کے اوپر الزام لگاتے ہیں یعنی مجھے پی ٹی ایم کے بہت سارے نکتوں کے اوپر اتفاق ہے کہ ان کے سیریس مسائل ہیں جو حل ہونے چاہیے بلوچستان کے لوگوں کے سیریس مسائل ہیں جو حل ہونے چاہیے لیکن یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ بات غلط ہے میں اور میری فیملی بھی دہشت زدہ ہوئی ہے لیکن ہم اس نعرے کی حمایت نہیں کر سکتے ہم کیسے اس نعرے کی حمایت کریں گے یہ بردی روزانہ خون بھی تو دے رہی ہے یہ بردی روزانہ قربانیاں بھی تو دے رہی ہے یہ روزانہ اپنی میتیں اٹھا کر بھی تو واپس آ رہے ہیں کل رات کو ایک اور فوجی شہید ہوا ہے افغانستان میں بارڈر پار ہونے والی فائرنگ کے بعد بہت افسوسناک بات ہے لیکن بہت سارے ایسے والنٹیئرز بہت سارے ایسے لوگ جو مفت میں فیسٹ جنریشن وار کو لڑتے تھے وہ لوگ جو اس کو جہاد سمجھ کر سامنے آتے تھے وہ کی بورڈ واریئرز جو سامنے آ کر ڈٹ جاتے تھے اور اس طرح کی ہر کانفرنس کے بعد موہ توڑ جواب دیتے تھے وہ سارے کہاں گئے کسی کو ننگا کیا ہوا ہے کسی کو جھوتے مارے ہوئے کسی کو بیلٹیں ماری ہوئی ہیں کسی کو زلیل کیا ہوا ہے کسی کو گھر سے اٹھایا ہوا ہے کسی کو تھریٹ کیا ہوا ہے کسی کو جو آنسو گئیس پھینکی ہوئی ہے کسی کے گھر میں دیوار پھلانکے آئے ہوئے ہیں جب اتنا سارا ظلم آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے تو وہ پھر آپ کے لیے کیوں لڑیں گے یہ سوال آپ کو سوچنا چاہیے میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سارے کا نقصان پاکستان کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہوگا کہ جو لوگ ان سے آنکھیں بند کر کے پیار کرتے تھے یا ان کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے تھے وہ لوگ کیا اب دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں اس مرتبہ تو مجھے ایسا دکھائی نہیں دیا اس مرتبہ تو بلکہ لوگ تانے دیتے ہوئے نظر آئے کہ اتارو ان کے کپڑے ان کو بھی گرفتار کرو ان صافیوں کو یا ان وزیروں کو یا ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے سوال پوچھ رہے ہیں لوگ وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو کیا ہے جو بویا ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے اب کرو نہ گرفتار ان صاروں کو کیوں نہیں پکڑتے ان صاروں کو اتارو ان کے بھی کپڑے کرو ان کے اوپر ٹورچر لگ پتا جائے گا آپ کو میں نے کہا تھا نا یہ ان کا ایسٹ ہیں میری بات یاد ہے نا میں نے شروع میں سنوائی اس ویلوگ کے یہ ان کا ایسٹ ہیں نہ ہمارے لیے کوئی بولے گا نہ تمہارے لیے کوئی بولے گا لیکن جب تم انہیں انگلی لگاؤ گے تو الارم بجیں گے ان کے لیے پوری دنیا بولے گی کیونکہ ان میں اور تم میں اور ہم میں کچھ فرق ہے جو شاید تم بھول گئے تھے میں آج بھی وہی کھڑا ہوں مجھے آج بھی ان ناروں کا اتنی دکھ ہوا ہے اور میں ان کی اتنی مضمت کرتا ہوں اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ